دوستو اگر آپ بھی اسسوی جیسوال روحی شرمہ اور ایم ایس دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تیسرے دن کے کھیل میں ہی گل اور جیسوال لیں بھارت کو میٹ جتایا تو روحیت نے بھی ان پر خوب پیار لڑایا یہاں کرکار جیسوال کے روحیت کے پیل چھونے پر ساتھی ساتھ گل کی بلے بازی پر ان کے شتک پر دوستو اگر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے دوستو انڈیو ورسز انگلین کی ٹیم کے پیچ میں چل رہے سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ نے تیسرے دن کے کھیل میں ایک زبردست موڈ لے لیا ہے دیکھیں اب تک تو آپ نے بھارت کے 445 رن دیکھیں اس کے بعد ہمارے کھلاڑیوں نے زبردست گیندباسی کے دم پر خاص صور پر سیراج کی رفتار کے دم پر جو انتیم لہوں میں چار وگچ نکالین انہوں نے اس کے چلتے ہم نے انہیں 319 پر آؤٹ کر دیا تھا یعنی کہ بھارتی کرکٹیم 126 رن کی بڑک سے آگے چل رہی تھی لیکن ان کی طرف سے بھی 1500 رن کی پاری آ چکی تھی اس کا مطلب کہ اب انڈیان ٹیم کے سامنے جو سب سے پڑا سب سے زبردست چیلیس تھا وہ یہ تھا ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کرنا لیکن ٹارگٹ سیٹ کرنے کے چکر میں روحی شرما اس بار تھوڑا ڈیفینسیو کم اور اوفینسیو زیادہ ہو گئے اپنی بھلے بھائی سے زبردست چوکے جھڑ رہے روحی شرما کی پاری دوستو 19 پر یہ سوابت ہو گئی تھی اور بھلے باسی کا سارا زمان کئی نہ کئی اس اس وی جیس وال اور گل کی پارٹنشپ پر آ گیا تھا اور دوستو ایک طرفہ گل تھے جو بہت زیادہ ڈیفینسیو ہو رہی تھے نہ جانے وہ گینگ کو کس قدر پڑ رہی تھے لیکن اس وی جیس وال نے تو اس بار بھی ٹیسٹ کو ٹی ٹوینٹی بنا ڈالا اور ایسی دھاسو باری کھیلی نا جسے یاد کیا جائے گا آنے والے کئی سالوں تک دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے دن کے کھیل میں اس وی جیس وال کا ہی شو دیکھنے کو ملا دوستو جیس وال پچاس گیندوں کے اندر ہی اپنا پچاسا پورا گھر چکے تھے لیکن اتنا ان کے لئے کافی نہیں تھا آج آج انہوں نے پوری ایک سو تینٹیس گیندی کھیلی جی ہاں لگ بگ ایک ٹی ٹوینٹی میٹ کی ایک ایننگ کے برابر اور اسی میں دوستو انہوں نے نو چوکے پانچ چکے جڑ کر ایک سو چار رنگ کی تابر توڑ پاری کھیلی درہا سوچی اس پاری سے کتنی مدد ملی ہے بھارت کو انفیکٹ دوستو گل کا شتک بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ بھی اس شتک کے قریب ہیں ایک سو بیس گیندوں پر دوستو شبمن گل بھی چھے چوکے دو چھکے لگا کر پینسٹرن بنا چکے ہیں اور انہی دونوں کی انتابر توڑ پاریوں اور پارٹنرشپ کے چلتے بھارت کا سکورنا ایک سو چینوے ہو گیا یعنی کہ ہماری ٹوٹل بڑت تین سو بائس سے اوپر بہنچ گئی ہے اب انگلینڈ کو چار سو رن کا ٹارگٹ ملے گا یہ تو کنفرم ہے اب یہ پانسو یا جھے سو ہو جائے وہ وقت بتائے گا لیکن دوستو کپتان روئی شیرمان دونوں کی بیٹنگ سے بہت خوش ہیں اور جو گل نے ان کے پاؤں چھوئے تھے اس پر سے لے کر وہ گل پر کیا کہہ گئے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں روئی شیرمان نے ان کی تابر توڑ برلے بازی پکا ایک دیشوائی ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ یواؤں کی ضرورتی تو پڑتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارتی کرکٹیم کے بھوشتے سمجھ جتنے سیکیور ہینڈز میں ہیں نا اتنا کسی اور دیشکہ نہیں ہوگا واقعی میں آج گر فیل ہو رہا ہے یہ کہہ کر کہ ہم نے اسسوی جیسوال کو ٹیم میں موقع دیا اور انہوں نے جو کر کے دکھایا وہ تو قابل تعریف ہے ہی ہم جانتے تھے کہ اسسوی جیسوال وہ ہی رہے ہیں جنہیں تراشنے کا اگر موقع دیا گیا نا تو وہ بھارتی کرکٹیم کو لے کر ایسا چمکیں گے کہ پوری دنیا ہماری چمک دیکھتی رہ جائے گی اور آج انہوں نے بلکل ویسا ہی کیا ضرورت پڑھنے پر جو کھلاڑی ٹیم کے لئے رنس بنائیں شتک دوہرے شتک کی بات نہیں کرنا چاہوں گا بیکرز وہ تو گیم کا پاتھ ہے ہی آپ شتک لگائیں گے توہرے شتک بھی لیکن دیش کا جیتنا اور دیش کا آگے بڑھنا ایمپورٹنٹ ہے گل بھی اپنی فارم کو واپس سے پکڑ رہے ہیں وہ بھی ایک بڑے کھلاڑی ہے اور مجھے پوری امید ہے وہ ایسے ہی کر کے اپنا شتک پورا کر لیں گے اور جس طریقے سے جیسوال نے میرے پاؤنچ ہوئے وہ ان کی مہنتہ بھی درشادہ ہے امید ہے وہ کھلاڑی ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں دوسرے ہوئی شرما نے دونوں کے لئے کسیدے پڑ دیئے ہیں اور وہ بھی کیوں نہ ایسا اتنی کم عمر میں اور انہیں بھائرت کے لئے جو کچھ کیا ہے واقعی میں سلام تو بنتا ہے آپ انہیں دس میں سے کتنے نمبر دیں گے لیکن نیچے کومنٹ سیکشن کھولا ہے اس میں جواب ضرور دیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے والے